مجھے کوئی گلتی ہوں تو میں پارٹی کے سکر سمام آم تھا ہوں لیکن اس کے بعد بھی ہماری ساتھ اکتیاں جائر کیا گیا ہے اس کے ساتھ بھی ہماری ساتھ اکتیاں جائر کیا گیا ہے جس پارٹی میں تیس ساتھ پوری میلت کی آت تک کوئی کہ دے میں ایک روپے کا خلال دوں اور ہم پارٹی نے ہمیں تیس ساتھ کی ہماری میلت ایک بیٹر میں ہمیں گیرے مگوڑے کی طرح کیا گیا ہے کیا جیل میں لوگ محفوظ نہیں کیا جیلوں کے اندر لوگوں کی جان کو خطرہ ہے کیا جیل عدیقشک یا جیل کے قرمچاری قیدیوں کے ساتھ سڑینت کر رہے ہیں جیل کے اندر جان سے ماننے کا سڑینت کیا ہو رہا ہے جیل کی چار دیواری کے اندر ایک بڑا خیلہ ہو رہا ہے ایک کانگریس نیتا کے ساتھ جیل میں لگاتار مار پیٹ ہو رہی ہے جی ہاں یا ہم نہیں بلکہ غمبیر آرو مدہ بدیس کے ساگر سے لگے ہیں جہاں کینڈری جیل ساگر میں بند کانگریس نیتا راج کمال دھنورا کے وکیل بریشت ایڈوکیٹ آجائے گھائینے یا آروپ لگاتے ہوئے ساگر جلانی آرلائے کے ویسیز کوٹ کے جج آلوک مشرا کی کوٹ میں ایک سپت پتر دیا ہے کہا ہے کہ ورشتہ چارو گون کے ماملے میں جیل میں بند آروپی راج کمال دھنورا کے ساتھ لگاتار جیل میں مار پیٹ کی جا رہی ہے اور یہ چوتھی بار ان کے ساتھ گھٹنا ہو رہی ہے ان کے ساتھ یہ گھٹنا ہے لگاتار ہو رہی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ راج کمال دھنورا بکہ چورہ مہینے سے جیل میں بند ہیں اس پورے ماملے میں بیسیز کوٹ کے جج آلوک مشرا کی کوٹ نے کم بھیرتا دکھاتے ہوئے سینٹرل جیل ساگر کو یا یادیس دیا ہے کہ آنے والے دن وہ راج کمال دھنورا کو ان کی کوٹ میں پیش کریں پہلے فلموں میں ہم اور آپ دیکھا کرتے تھے یوپی کی جیلوں سے یہ خبریں لگاتار آتی ہیں کہ جیلوں میں بند باہو بلی جیل میں بند رہ کر رنگداری مانگ رہے ساتھ میں جیلر اور جیل ادھیک چھک کس طرح کا جیل چڑھاتے ہیں یہ وقت در وقت آروپ لگتے رہے لیکن ہم ساگر میں یہ ماملہ دیکھ ساگر کی جیل پر بھی سوال کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے مشہور بکیل آجائے گھائی نے کوٹ سے کہا ہے کہ راج کمار دھنورہ جیل میں بند ہے اور وہ وہاں محفوظ نہیں ہے اتنا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جیل پر بندن کے بارے میں جیل میں بند آروپی کچھ کہنے سے کتراتے ہیں بجا ہے چوبیس گھنٹے انہیں جیل میں ہی رہنا ہے ایسے میں کوٹ نے ساری چیزوں کو سمجھ کر اب یہ آدیش دیا ہے کہ آنے والے دن راج کمار دھنورہ کو کوٹ میں پیز کیا جائے آروپی جیل میں ہے لنبے سمیہ سے اس کے ساتھ جیل میں اس کے جیون کی سرکشہ نہیں ہے اس کے ساتھ پہلے بھی بارداد ہوئی ہے ابھی دن آنکھ گیارہ چوبیس کو دوپیر میں اس کے ساتھ پہلے بارداد ہوئی ہے اس کے بچے نے جو مجھے جانکاری دی ہے اس کے آدار پر نیہلے میں آویدن پیش کیا ہے نیہلے دورہ جیل سے چکی دن بلائے گیا ہے اور آروپی کو بھی دوسرے دن بیٹی کے طرف سے سنوائی کے لیے آدیس کیا گیا ہے یہاں یہ مہتون بات ہے جو بیٹی جیل میں جن کے سرکشہ میں رہ رہا ہے وہ ان کے خلاب کس طریقے سے کیسے موں کھولے گا کیونکہ اس کا رہنا کھانا چیزیں جیل ادھکاریوں کے اس میں ہیں وہ پہلے بھی ایسا دیکھا گیا ہے جیل میں جو بندی ہوتے ہیں ان کے ساتھ کئی قسم کے اتیچار ہوتے ہیں پرانتی وہ لوگ موں نہیں کھول پاتے ہیں اس میں اپواز جنگ ماملے بھی ہیں جن آج بھی انہیں موں کھولا ہے اس کے بعد کاروائی ہوئی ہے اور جو دوسی ہیں ان کے خلاب بھی کاروائی ہوئی ہے اس میں پوان کسروانی کا ماملہ سہر میں بہت چرچترہ ہے وہ سمیں پہلے کا یہ مہتون چیز ہیں اس ماملے میں جو بھی کانگنی جانکار لوگ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس میں مٹیریل ایویڈینس ہی نہیں ہیں اس ماملے میں مہتون بات یہ ہے کہ جو ساسن کی یوزنا تھی جو بھومی عدیگوگی تھے ان کو بھومی دیے جانے کے پہلے کلیکٹر کے پاس رپورٹ ہونی تھی ان کو پرکاشن کرنا تھا تو کوئی بھیپتی کو اس میں آپتی تھی تو وہ ان کے پاس آپتی پیش کر سکتا تھا اور اس کا نرہکڑ ہوتا کلتو اس ماملے میں کسی بھیپتی نے کبھی کوئی آپتی نہیں کی اس ماملے میں یہ کہا گیا کہ ادھکاری کرنچاریوں کو دباؤ ڈال کر کاراوائی کی ہے کلتو اس ماملے میں کوئی بھی ادھکاری کرنچاری دباؤے نہیں ہے جس نے کہا ہو کہ مجھے آروپی نے کبھی دباؤ دیا ہے یا پربابت کیا ہے گھئی صاحب نے کہا ہے کہ راجس بھواق کے ادھکاری کو گبھائی اس ماملے میں دینی ہے وہ ادھکاری ایس ایل آر بھی کوٹ میں اپسٹھت نہیں ہو رہے یا بھی بیہت گمبیر آروپ انہوں نے لگایا ہے راجکمار دھنورہ کے وکیل اجائے گھئی نے اس ماملے کو سیاسی بتایا ہے وہاں رہا لانے والے دن راجکمار دھنورہ کوٹ میں پیس ہوں گے جہاں ان پر کیا جور جل کے اندر ہو رہے یا نہیں اس کے بعد ہی کوٹ آنے والے دن کو یہ ایکشن لے گا ساگر ایکسپریس نیوز کی بیورو رپورٹ مردی پردیش کا بہوچرچت ایوام ساگر شہر کا سو پرسید شری لکشمی نارائن ہسپیٹل جہاں مریضوں کو سائٹی کا سلپٹس گردن ایوام کمبردر نرف کمپریشن جنجنی شنیپن گاٹی آواد لکوا ایوی این ایوام جوڑوں کی درد کا اگر آپ کو بھی سمبندھت بیماریوں میں آپریشن کی سلاح دی گئی ہے تو سمپر کریں شری لکشمی نارائن ہسپیٹل یونیورسٹی ڈوٹ پتھری اجار ساگر مدھی پردیش 9893554608